اور ایک حقیقت کیا یہ نہیں ہے کہ ایک سپر پاور اس کے سابق صدر کو اس لیے گرفتار کر لیا گیا کہ اس نے سرکاری فائلیں سرکاری کاغذات چھپائے یا لے کر چلے گئے اور یہاں آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر وہ شخص جس نے پاکستان کو راک کا ڈیر بنانے کی منصوبہ بندی کی حملہ آور ہوا اس کو انسانی حقوق کے کور میں اس ملزم کو بیل اوٹ کرنے کی وہی قوتیں سازش کر رہی ہیں جو اپنی فائل چھپانے پہ ایک صدر کو سابق صدر کو گرفتار کرتی ہیں مگر مجھے آپ سے کہنا یہ ہے جناب سپیکر کہ کیا نو دس مئی کا جو واقعہ ہے کیا اس نے پاکستان کی چولوں کو ہلا کے نہیں رکھ دیا کیا اس سے پہلے اداروں میں بیٹھے لوگ آئین سے ماورہ کسی کو فانسی دیتے رہے کسی کو زہر دیتے رہے مگر پاکستان کی پولٹیکل فورسز نے کبھی اپنی تنصیبات دفاعی تنصیبات پر حملہ کیا جو کہ نہیں کیا تو پھر مجھے آج یہ پوچھنے کی اجازت دیں کہ کون سا ایسا ہاتھ ہے جو پاکستان کے اندر دہشت گردوں کو تو پکڑتا ہے مگر نو دس مئی کے سہولت کاروں کو پلانر کو ماسٹر مائنڈ کو بینی فشری کو پکڑنے کی اجازت نہیں دیتا اور آج یہ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کیونکہ یہ جو بجٹ آپ نے دیا آج اس نہج تک ہم آئے کیوں ہیں کہ پچتر سالوں میں جتنے بھی برے حالات رہے آپ بسکس کرتے تھے بجٹ پیش ہونے کے بعد کہ اس سیکٹر کو زیادہ سہولت ملی اس کو نہیں ملی آج کسی کو ملی نہیں چند ایک کو فائدہ ملنے تو ٹھیک ہے مگر آپ نائنٹی فائی پرسنٹ کو کوئی فائدہ نہ ملے تو پھر بھی کوئی بات نہیں کر رہا وجہ کیا ہے جولی خالی ہے اور جولی خالی کس طرح ہوئی آج وہ ادارے جنہوں نے پاکستان کے اندر اپنی مرضی سے جماعتیں بنائیں اپنی مرضی سے توڑیں حکومتیں بنائیں حکومتیں توڑیں اگر نو دس مئی کے واقعے پہ زبان نہیں کھولیں گے ثبوت موجود ہونے کے باوجود اور حقیقت بیان نہیں کریں گے تو اس طاقت کا استعمال جو کیا جا رہا ہے ان دہشت گردوں کے خلاف اور سہولت کاروں کو چھوڑ دیں گے یا طاقت اور دھوری کا استعمال ہی طور پہ چیزوں کو دبائیں گے پاکستان نہیں چل سکتا دوہزار ستارہ میں پاکستان ڈبونے کی بنیاد رکھی اگر آپ ان کرداروں کو بینکا اور میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ کسی ادارے کا حاضر سروس یا کسی ادارے کا ایکس سروس مین اگر اس کو آپ بے نکاب نہیں کریں گے تو میں جناب سپیکر یہ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کسی طور پر بھی جہاں ہم آکے کھڑے ہیں اس سے آگے نہیں چل سکیں گے مجھے یہ بتائیں کہ دو نو دس مئی کے جو سہولتکار جو کردار تھے وہی کیا دوزار ستارہ کے کردار نہیں تھے کہ کیا ڈاکٹر یاسمی راشد جو تھی نو دس مئی کے واقعے میں شامل نہیں تھی کیا اس کا ثبوت میڈیا پہ دکھایا نہیں جاتا رہا اور بغیر نوٹس کے جب اس کو بری کر دیں گے جب پرویز علائی جو عرب روپیہ کھا گیا آپ اس کو بغیر اداروں کو نوٹس کیے آپ اس کو بری کر دیں گے جب آل قائدہ ٹرسٹ کے جو بینی فشری ہیں عمران خان آپ بغیر نوٹس کے اس کو زمانت اس وقت دیتے جائیں گے کہ جب تک وہ خود ہاتھ کھڑے نہ کر دے تو پھر مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں اس پہ بھی لبکشائی ہونی چاہیے اور کیا آپ کسی حاضر سروس بین پہ الزام لگے تو توفان اٹھے کیا سویلین پہ الزام لگے تو اس پہ توفان نہیں اٹھنا چاہیے کیا اس پہ جی ای ٹی نہیں بننی چاہیے اور کیا عمران خان خود یہ کہہ رہا ہے اور اس وقت کے کردار دوزار ستارہ کے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے حکومت سے ہٹایا اور سزا دی یہ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا میں تو پہلے دن سے کہتا تھا یہ کہہ رہے ہیں تو کیا اس پہ جی ای ٹی نہیں بننی چاہیے کیا اس پہ آز خود نوٹس نہیں بنتا تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ جب عرشد شریف صحافی قتل ہوتا ہے انتہائی دکھ کی بات ہے اور جب وہ قتل ہوتا ہے تو اس وقت ایک ادارے کے متعلق بات کی جاتی ہے اور پورے پاکستان میں لوگ اس غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں اور وہ بھی شخص بار بار اسی طرف اشارہ دیتا ہے آج عرشد شریف کی والدہ اس کا نام لے رہی ہے کہ اس کو انویسٹیگیشن میں شامل کیا جائے تو کیا آج ادارے اور جو از خود نوٹس لیتے ہیں کیا انہوں نے اس متعلق کوئی بات کی نہیں کی اور کیا ایک سینئر وکیل اس کا بیٹا ایف آئی آر کرواتا ہے اس شخص پہ تو کیا آج کسی نے بات کی کہ اس کا قتل ہوا ہے اس پر حملہ ہو تو وہ جو چاہے جس جس کا چاہے نام لے لے اور پورے پاکستان دنیا میں شور اٹھے مگر اس پر نام آئے اس کا نام آئے نہ پاکستان سے کوئی آواز اٹھائے نہ پاکستان سے باہر سے کوئی آواز اٹھائے تو میں نے آپ کا زیادہ وقت لیا میں آخر میں یہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں اس کا حل کیا ہے گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو آج کیفیت ہے میری میرے جیسے 23 کروڑ لوگوں کی اس سے نکلنے کا واحد طریقہ آپ کے پاس ایک ہی رہ گیا ہے آپ دو ہزار ستارہ کو جو شب خون مارا تھا میں پہلے یہ بات کرتا تھا کہ نواز شریف سے وہ تمام کردار مافی مانگ کے نواز شریف کے لیے ریڈ کارپٹ بچھائیں ان سب کرداروں کو کتار میں کھڑا کریں اس سے مافی مانگیں اور اس کو لے کے آئیں پاکستان مگر نو دس مئی کے واقعے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کے لیے ریڈ کارپٹ کی اب ضرورت نہیں رہ گئی ہم حالت اس میں پہنچ گئے ہیں کہ کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہ گئے مگر پاکستان نے چلنا ہے جو کہ چلنا ہے مگر دیر بہت کر رہے ہیں آپ اگر مجودہ حاضر سروس اداروں میں بیٹھے لوگ نواز شریف کو یہ بتائیں یہ یقین دلائیں کہ ہم سے ہم سے پہلے لوگوں سے غلطیاں ہوئیں پاکستان کے لیے خدا کے لیے پاکستان آجو نواز شریف کو جتنی جلد پاکستان لے کر آوگے نواز شریف پاکستان میں ایک ایسا لیڈر متفقہ لیڈر تئیس کروڑ عوام کا لیڈر ہے جس پہ قوم کا اعتماد ہے دنیا کا اعتماد ہے اس کے علاوہ یہ پاکستان چل نہیں رہا نہ چل سکتا ہے اب بھی کہہ رہا ہوں کہ ان اداروں کو چاہیے دیر کیے بغیر نواز شریف کو لے آئیں تاکہ یہ پاکستان چل سکے اس تئیس کروڑ عوام کی آواز ہے نہ سنوں گے تو دیر کر دوگے ظلم کروگے اور ان کرداروں کے سب میں کھڑا ہوگے جنہوں نے نواز شریف کو اس پاکستان کی ترقی کو روکنے کے لیے دوہزار ستانہ کا فیل کیا